اُنا لوگاں دا ذکر اللہ کریم نے سورت الانبیاء اندر ستار میں بھارے اندر فرمایا ہے کہ جنہ نے ایمان لیانے اندر سبقت حاصل کر لئی نیکی اُنا دی طرف بھاج بھاج کر کے آن دی او نیکی دی طرف نہیں جان دے بلکہ نیکی اُنا دی طرف دوڑ دوڑ کے آن دی کہ میں نو نیکی نو کر دے چھلے جاؤ تے جنت اندر وڑ دے چھلے جاؤ تو جو فرمانہ سر آئے اللہ دا قرآن پڑھے آئے نا ہے تے نالی اگے اللہ دا اعلان ہوئے آئے فرمایا اُلائی کا عنہ مبعدون اے جنہ نے نیکی دی طرف قدم ودھائے تے جنہ دی طرف نیکی بڑھ چڑھ کر کے آن دی اے لوگ جہنم تو دور کر دیتے گئے اے لوگ جہنم تو دور دور ہوندے چلے گئے اللہ اللہ اے صحابہ کران دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر آئت نازل پرمائیے نا ہے اے دے تو مولا علی کی میں ثابت ہوئے گا نالی حدیث مبارک جوڑیے سنن ترمدی اندر سہی سندنال حدیث موجودے میرے اور تو آڑے پیر و مرشد آمنہ دلال عرب تر یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ہے کہ جناب پیار پاک پیغمبردہ پرمانے کہ بچیاں دے بچوں سبتوں پہلے ایمان لے آمن والے مولا علی نے رضی اللہ تعالی بھئی میں گستاخی بردہ عشت نہیں کرانگا اگر مولا علی دا نام لے آجاوے تے تیری زبان ویچوں رضی اللہ تعالی نو دا کلمہ دا نخوے او کیڑے محبہ کیڑی محبت دے دھاوے نے محبت دے کھو کھڑے دھاوے نے گھرنے نے محبت نو نبھا کر کے وکھا ہمڑا ہے مولا علی رب دے ولی شہر جلی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی تب جو کر ذرا میں اموتی پروندہ چلا جاما ہے اللہ اکبر اللہ اللہ مولا علی سبتوں پہلے بچیاں ویچوں ایمان لے آمن والے اور جناب نو جمانہ دے ویچوں ادرتے ابو بکر صدیق 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 رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی امان لے آمن والے اور اور تاوچو سبتوں پہلے میری تیری امی خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی امان لے آمن والے یعنی سبتوں پہلے امان پیارے مولا علی لے آمن حضرت مولا ابو بکر صدیق لے آمن حضرت سجدہ خدیجہ تلکبرا لے آمن تے اللہ ان آواز تے اعلان فرما چھڑے اولائی کا انہا مبعدون اے نانو اللہ نے سارے انو جہنم تو دور کر چھڑے آئے اے نیکی اندر سبقت لے گئے نیکی نو ود ود کر کے کر دینے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میں ان جوی کیوں نہ چھڑیاں لائیں کہ مولا علی میرا علی تیرا علی رضی اللہ تعالی ہر بند دی زبان دعایا کلمیں واسطے حل دی نظر آنے چاہی دیئے رضی اللہ تعالی نوا کھو گے اللہ نے کیا آتا فرماہ گا اے مجلسی نے کہا دی اللہ دے فضل نال اللہ اللہ مولا علی مولا علی نمازی علی مولا علی حج بیت اللہ دے حاجی علی مولا علی قرآن دے قاری علی مولا علی شیر جلی علی رضی اللہ تعالی مولا علی میدان دے غازی علی رضی اللہ تعالی مولا علی بہادر علی مولا علی شجاعت والے علی رضی اللہ تعالی مولا علی شہید علی مولا علی حسنین دے بابا علی مولا علی سیدہ بی بی فاطمہ دے شوغر علی مولا علی جنتی علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی میرا تے مولا علی دے نال یا سینہ ٹھار جاندہ اللہ دے پدل نال تو آڑے اندر پتہ نہیں جناب کشش پیدا ہو رہی یا نہیں پیدا ہو رہی میں نو نظر آرہے ماشاءاللہ کچھ بندے میرا ساتھ دے رہنے اللہ تعالی سانو سارے آنو سیدہ مولا علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نو دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اللہ اکبر اللہ اللہ تو سیاکو گے جی مولا علی وحابیوں کے نار رکھے مزموندہ آتوانو قرآن مچھو مولا علی ثابت کر کے دکھائیے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا ان اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنین میرا اللہ سنے محمد مولا بنے میرا علی سنے محمد مولا بنے پیارے جبریل سنے محمد مولا بنے صلی اللہ علی وآلہ سلم مگر مولا دا ترجمہ سمجھے جدو اللہ میرے نبی جی دے مولا بنے تھے او مولا مشکل کشا بنے آئے او مولا حاج تروا بنے آئے جدو مومن اور جلاب مومن دے وچھو سب تو پہلے ایمان لے آمن والے بچھیاں دے وچھو مولا علی اللہ اللہ جدو میرے نبی جی دے مولا بنے تھے او مولا علی سنے محمد غلام علی مولا علی میرے محمد بیلی علی اس مولا دمانا حضور دے دوست اندر ہوئے گا کیوں جو پیار نبی جی نے فرمایا سنن درم دی دی حدیث مل کون تو مولا غف علی مولا اللہ اللہ پیار نبی جی نے فرما آئے مطلب کی جڑا میں اپنا آقا اپنا سردار بنانا چاند جڑا میں جنت اندر اپنا گوانڈی بنانا چاند جڑا میں اپنا بیلی تے دوست بنانا چاند مولا علی اپنا بیلی بنانا لگے مولا علی اپنا آقا بنانا لگے جڑا مولا علی جنت سمجھے گا جنت بن جائے گا سیدنا مولا علی رضی اللہ رضی اللہ رضی آخری جناب دو بات کر کے اپنی بات اختتام دلے آئیے صحیح بخاری اندر حدیث موجود بدر دی لڑائی ہو رہی کافر تے مشرق لوگ پیار محمد صحابہ دی فوج دے سامنے کھڑے ہوئے نے یعنی کافران دی فوج بدر دے میدان اندر مسلمان دی فوج بدر دے میدان اندر اللہ اللہ پہلے تیل بندے کافران دی طرف اگے ودے اور تینی بندے مسلمان دی طرف اگے ودے اللہ اللہ کفار نول کار دیا غویا سیدنا مگے آئے تینوں سیابی جناب کافران دا مقابلہ گرواست اگے ودے درو جناب کافران دی طرف شہبہ بن ربی آیا عطبہ بن ربی آیا اور ولید بن عطبہ آیا بالغرض میں مولا علی بیان کرنا چانا لمبا باقی باقی بدر جنگ بدر نہیں سنانا چانا صرف مولا علی دا کردار سنانا چانا مرد میدان دا خازی علی سنانا چانا رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو دے مقابل اندر ولید بن عطبہ آیا ادرو حفیظ جلندرین پورے سواقین این جناب چند اردود لفظ اندر شاعری اندر سمیٹے فرما دین ادھر حمزہ کے آتھوں عطبہ فرش خاک پر لیتا حضرت حمزہ جنان سید الشہداء آکھ آجان شہیدان دے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نو دے مقابل اندر عقبہ آیا این آئے کہ ادھر حمزہ کے آتھوں عقبہ فرش خاک پر لیتا علی سے تھا ادھر تیغ عظمہ مقتول کا بیٹا علی اس شان سے روک رہے تھے اس کے واروں کو لیتا ہوتا تھا تعجب نوجوان پر پخت کاروں کو یکا یکوار خالی دیکھ کر حیدر کو جلال آیا کہ ناز وقت گزرا جار آگ یہ خیال آیا کہ یا نارا ہمارا بیٹو لے اکوار او کافر نارا تکبیر بلند کی تا مولا علی نے تے کافر نو للکار دیا یا نارا تکبیر بلند کر دین کی آ نارا غم اور بیٹو لے اکوار او کافر سنبھل دیکھ آئیں یہ اللہ کی تلوار او کافر سدائے شیر حق سے مولا علی دی سدائے سدائے شیر حق سے چائی حیبت قلب دشمن پر سپر اٹھنے نہیں پائی کہ آئی تیغ گردن پر نا پائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی کب اٹھی کب گری کیسے پھری تیغ ید اللہ ہی مولا علی دیا تھے چو تلوار کدو چلی کیڑے چلی کی میں پھر گئی پتہ ہی نہیں لگ گیا اس قسم دوار کی تا مولا علی نے کمال زرب پر حمزہ کے موں سے مرحبا نکلی کمال زرب پر حمزہ کے موں سے مرحبا نکلی سیف اسلام سیف تلوار نوار دین سیف اسلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی اللہ اکبر اللہ اللہ اے تے کب بدر دا واقعہ ہو گیا دوسرا واقعہ سیئے البخاری اندر یہ بھی موجود ہے آخری واقعہ سنا کر کے اپنی بات اختتام تے لے آئیے حضرت سید سید رضی اللہ تعالی بھی رضی اللہ تعالی عنو مینو می تکان دے تھوڑے بولو رضی اللہ تعالی عنو رضی اللہ تعالی حضرت سید اللہ سلم رضی اللہ تعالی بیان فرما دینے کہ جنگ لڑ دیا لڑ دیا قل جناب خیبر دا قل آگئے انہوں فتح کرنا اے اندر ایک سردار جنہوں مرحب بولے آجان دائے اللہ اللہ کئی سے آبا نے کوشش کی تھی مگر سارے سیابا شہید ہندے چلے گئے اللہ اللہ ہون جناب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نو فرما دینے کہ میرے چچا آمیر نے کوشش کی تھی میرے چچا آمیر دین مقابل اندر نکلے مرحب تکبران بول بول دا یا نظران دائے کہیں دائے سورا خبر جان دائے کہ مرحب کول ہتھیاری بڑے زہادہ نے مری مرحب جناب جری بڑھائے مرحب جناب قبضی قوت اللہ بڑھائے نائے اللہ اکبر اللہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی نے فرما دینے قد علیمت خیبر انی عامیر شاک السلاح بطل عامیر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی نو فرما دینے سورا خبر جان دائے کہ عامیر ہتھی اور بند لڑائی کرن والا جنگ جو دشمن دی فوج اندر گھس کر کے مارن والا عامیر رضی اللہ تعالی حضرت عامیر رضی اللہ تعالی انہوں نے جناب وار وار نو روکنا چایا مرحب نے پیارے عامیر تیوار کی تا مرحب نے وار کی پیارے عامیر نے اپنی ڈھال دی نال وار نو روک آئے نیچے اپنی تلوار دی نال مرحب تیوار گرن لگ دینے مرحب تیوار ہوندا نہیں مرحب طاقت ور زیاد آئے اللہ اللہ مرحب نے جدو زور لگایا انہیں ڈھال دی نال زور لگایا پیارے عامیر دے گڑے تے پھر جان دی اللہ اللہ سیاد عامیر شہید ہو جان دینے رضی اللہ سیاب بیان کر لگ جان دینے عامیر اپنے حت تو تو جن امہ اللہ خود کشی بھی آکھ آ جان دینے خود کشی حرام سیاب آکھ آکھ آمیر نے چنگانی کی تائے پیار سلمہ حضرت سلمہ دے چچانے پیار عامیر رضی اللہ تعالی جا کر حضور دے سامنے عرض کر دینے اللہ دے رسول میرا چچا تے بڑا جنگ جو سی میرا چچا تے اسلام قبول کرن والا سی میرے چچا ورگا بادر میں نہیں بکیا بڑی بہادری دن اللہ لردہ نے شعب اندر علال فرمایا صحابی اکتے عامیر مرحب دین مقابلہ کرن واسط اگ ود اکتے اجر پایا ایک شہید ہو گیا ایک دو راجر پالے یعنی حضرت عامیر رضی اللہ تعالی شہید ہو چکے نے پیار پاک پیغمبر نے اس مجمع اندر علال فرما سی عامیر تیار رین کال صبح سویر سویر ایک ایو جے بندے دیا تھندر میں جھنڈا تھماما گا جو مرحب بقل اندر جنہو خیبر دا قلع بولے آجان دا او دے اندر او لہرا کر کے آئے گا مرحب شکست دے کر کے آئے گا پیار پاک پیغمبر اتنی بات کر کے گھری تشریف لے جان دینے اللہ اللہ یعنی اپنے خیمے اندر چلے جان دینے حضرت حضرت سور سوچ و بیچار اندر شاید اللہ دے نبی جنہو پہلے اسلام قبول کی تاونا نو آکھنگے شاید جنہو نے مدینہ منورہ دے اندر آکھر کے سیاب دی مدر کیتی اونا نو جنہو اسلام اللہ اکبر اللہ اونا دے ہاتھ اندر کسے دے و چون دے ہاتھ اندر جنڈا تھا مانگے اللہ اللہ حر سیابی اپنا اپنا قیاس لڑا رہے اللہ اکبر قیاس رہیاں ہو رہیاں نے صبح دا ٹائم ہویا میرے نبی جی نے نماز بڑھائی حضرت فرما دے میرا مولا علی کتے غیر رضی اللہ تعالی کیا کر نبی رضی اللہ تعالی ماشاء اللہ مولا علی کتے نے سیابا نے دس یا حضور اونا دیا تے کالدیا اکھا دکھنیا ہوئی یا نے کالدیا اونا دیا اکھا بڑیا خراب لیں حضور او تے حاضر نہیں ہو سکتے پیار نبی جی نے فرما بلا بلا میرے علی نو بلا کر لے آؤ حضرت علی نو بلا کر لے آن دا گیا پیار علی دیا اکھا مبارک پیار ہے مولا علی سبحان اللہ تھی آنی چاہی دی نا ایٹی وڈی گال میں کی تھی حضرت علی دیا آکھا مبارک تے میرے نبی جی دا ہاتھ تے وہ ہاتھ اندر حضور نے اپنا لب لیا مبارک ماشاء اللہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی مولا علی دیا آکھا برگیا کسے دیا آکھا نہیں مولا علی دیا آکھا جنت آکھا بڑیا مولا علی جناب آکھا تے جو لب لگ آکھا مولا علی دیا خندر میں حضور لب مبارک لگا دینے اللہ تعالی شفاہ تا فرما چھڑ دینے حضرت علی فرما دینے سعابی میرے ساتھی جدون دا حضور نے اپنا لب مبارک اللہ سرما پایا لب مبارک اللہ سرما بھائی عوض بعد میریا قدیمی اکھا خراب نہیں ہویا